ہلو گائیز میں چھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ سیلف ڈائیگنوزز کیسے کریں آپ کیسے یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ آپ کے بچے کے ساتھ آٹیزم ہے اے ڈی ایج ڈی ہے او ڈی ڈی ہے کیسے آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب ڈائیگنوز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ بڑا سوال ہے اس کے بعد کیا کریں تو چلیے یہ کیا کرنا ہے آپ کو اسی سوال کا میں آج آپ کو جواب دوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8166790299 ڈائل کر سکتے ہیں پلس 910 لگائیں اگر آپ انجائے کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈین کنسلٹیشن ایشین کنسلٹیشن 2000 روپیز ایشیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں 5000 روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا اپنمنٹ ایزیلی مل جاتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے ڈائیگنوز کر لیا فٹا فٹ سے بریف کر دیتا ہوں پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے کیا کیا رہا ہے میں نے آپ کو بتا تھا کہ پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو بچہ تین سال سے چھوٹا ہے تو آپ صرف زور لگائیے ڈائیگنوز پر دھیان مت دیجئے کسی نے آپ کو مائل اوٹیزم کہا ہے موڈرٹ اوٹیزم کہا ہے سیویر اوٹیزم کہا ہے کچھ بھی بولا ہے آپ دھیان مت دیجئے اپنا کام شروع کر دیجئے سیدھا دوسرے اوڈیڈی کا پرابلم ہو سکتا ہے وہ اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈیزورٹر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی جو بھی آپ اس کو کروانا چاہتے ہو اس کو ریزسٹ کرتا ہے گصہ کرتا ہے چھیکتا ہے چلاتا ہے یہ ساری پرابلم جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ اس پر بھی دھیان دیئے بغیر اپنا کام ایکٹیوٹیز شروع کر دیں اور پیرنٹس ٹریننگ پلانز لے کر کے آپ گھر پر ہی اپنے بچے کا کام شروع کریں کیونکہ یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ کئی سیٹس میں بہت سارے کوالیفیڈ لوگ نہیں ہوتے ان کے سینٹرز ہوتے ہیں سینٹرز میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں صرف ٹائم پاس کے لیے آپ کے بچے کو لیتے ہیں اور کافی کافی دن کافی کافی سال اس میں آپ کے برپاد ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا بچہ ڈیڑھ سال پونے دو سال دو سال سبہ دو سال ڈھائی سال یعنی تین سال کے چھوٹا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ پیرنٹس ٹریننگ پلانز لے کر کہ آپ گھر پر اپنے بچے کو ٹریٹ کریں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پیرنٹس ٹریننگ پلانز کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ نے کافی سارے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے سیلف ڈیاغنوز کر لیا کہ آپ کے بچے کو سیمپل اٹینشن ڈیافیسٹ ڈیزارڈر ہے یا اے ڈی ایج ڈی کا پرابلم ہے کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آج کل گیا ایک فیشن من گیا ہے جب بھی آپ ڈیڑھ سال پونے دوس سال دوس سال ڈھائی سال کے بچے کو لے کر کے جاتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے یوزل ڈیاغنوز جو آپ کو ملنے لگا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اس کو مائلڈ آٹیزم ہے اس کو موڈرٹ آٹیزم ہے اس کو سیریر آٹیزم ہے اور اس سے آپ کی پوری فیملی میں ڈیپریشن چھا جاتا ہے تو ڈیپریشن میں مت آئیے اپنا کام شروع کیجئے اور پیرنس ٹریننگ پلانز ہمیشہ بہت افیکٹیو رہتے ہیں اس سے بہت سارے بچے اور یوٹیوب کے اگر آپ کمنٹ سیکشن میں جاؤ گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس چینل کے کمنٹ سیکشن میں کتنے سارے لوگ بینفٹ کر رہے ہیں تو ایسے ہی آپ لوگ بینفٹ کر سکتے ہیں تو اگر بچہ دو سے تین سال کے بیچ میں ہے تو بلکل فکر مت کیجئے اگر تین سال کے زیادہ بھی ہے تو آپ پیرنس ٹریننگ پلان لے کر اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا پیچھے ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کو دیا تھا کہ اگر پیرنس کو ٹریٹمنٹ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کام آپ تین سال میں کرو گے سینٹر میں جا کے تو وہ کام آپ ایک سال میں کمپلیٹ کر سکتے ہو گھر پر بیٹھ کر کے لیکن آپ کو ایفیکٹیو اور پوانیفائیڈ لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے کیونکہ کئی سارے لوگ ہیں جو چینل چلا رہے ہیں بڑی 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 باتیں چل رہی ہیں لیکن آپ کو ایک ایک کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ملتی آپ کو ایک نالیج سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ملتی اس چینل پر آلریڈی لگ بگ سات سو پچتر ویڈیوز سیبن سیبنٹی فائی ویڈیوز بن چکے ہیں جو آٹیزم ایڈی ایڈی سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں موسٹلی ویڈیوز میں آپ کے کوئیریز کو آپ کے کوئیشنز کو آنسر کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا نالیج پاور ہاؤس ہے یہ چینل جس میں آپ کافی سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اپنے بچے کو لے کر کے اپنا گیان بڑھا سکتے ہیں اور جلدی جلدی سے پیرنٹس ٹریننگ پلانز لے کر کے اپنے بچے کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے بچے کو ڈیاغنوز مل گیا ہے تو سب سے پہلے ڈیاغنوز کو ریچیک کریں کیونکہ یوزیلی بچے سمپل ڈی ایڈی ایڈ یا اٹنشن ڈیافیسٹ ہوتے ہیں جن کو نام دیا ہوتا ہے کہ ان کو آٹیزم ہے یا دوسری پرامنمز ہیں تو کئی سارے بھاری بھرکم ورڈز آج کل لوگ آپ کے سامنے اپنا نولیج دکھانے کے لیے وہ بھاری بھرکم ورڈز کا مطلب ضرور ان لوگوں سے پوچھ لیا کیجئے کہ یہ سینسری پروسیسنگ ڈیزارڈر سینسری انٹیگریشن ڈیزارڈر پریمٹیف ریفلیکسز تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں پیرنس کے سامنے یوز کی جاتی ہیں جس سے بہت ساری لگتا ہے کہ سامنے والے کو بہت ساری نولیج ہے بٹ اس کی نولیج کو ضرور چیکھ کیجئے جو میں نے باتیں بولی ان سب سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ کو اس چیلیل پر مل جائیں گے اس سے آپ اپنی نولیج کو بڑھا سکتے ہیں اپنے بچے کو خود سے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ٹریٹ کرنے کی طرف جائیں ڈائیگنوزس سے گھورائیں نہیں اگر آپ ڈائیگنوزس سے گھورا کر کے گھر بیٹھ جاؤ گے تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا اپنے بچے